ہیلو دوستو کتاب نولیج زیرو پائنٹ فور میں آپ سبی کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گودان اپنیاز پر چرچہ کریں گے جانیں گے گودان اپنیاز میں کیا کچھ لیکھک مونشی پریمچند نے ویکٹ کیا ہے جو کی آپ کے یو جی سی نیٹ کے پاٹکرم میں لگا ہوا ہے اپنیاز گودان سب سے پہلے ہم لیکھک کے بارے میں جانتے ہیں لیکھک کے بارے میں مونشی پریمچند کا جن وارن اسی اتر پردیس میں کتیس دولائی اٹرہ سو اسی کو ہوا ہے ایک ادھیاپک اور لیکھک کے روح میں جانے جاتے تھے انہوں نے بہت سی کہانی اور اپنیازوں کی رچنہ کی ہے انہوں نے اپنی کہانی اور اپنیازوں دولہ سماج میں ایک الگ پہچان بنائی ہے یعنی کہ وہ کہانی اور اپنیازوں کے ماندھم سے پرسد ہوئے ان کے کہانی اور اپنیاز آج بھی اتنے ہی پراسنگک ہے جتنے پہلے تھے چھپن ورس کی عمر میں آٹھ اکتوبر انیس سو چھتیس کو ان کا دیہانت ہو گیا تھا اپنیاز کا پریچے جانتے ہیں گودان پریمچند کا انتیم اور سب سے مہتپن اپنیاز ہے اور گودان اپنیاز مہاکاوے کے روپ میں ویقت ہوا ہے کچھ لوگ اسے ان کی سروتم کرتی بھی مانتے ہیں اس کا پرکاسن انیس سو چھتیس عیسوی میں ہندی گرنت رتناکار کاریا لیم بمبئی دوارہ کیا گیا تھا اس میں بھارتیہ گرام سماج ایون پریویس کا سجیو چترن ہے گودان نورام جیون اور کرسی سنسکرٹی کا مہاکاوے مانا جاتا ہے اس پنیاز میں گرامین اور شہری دو کتھاؤ کا چترن ملتا ہے آج ہم اس کلاس میں گرامین کتھا کا کتھا واشن کریں گے اور جانیں گے کیا کچھ اس کتھا میں وقت کیا گیا ہے سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرامین کتھا کے پرمکھ پاتروں کو اور گون پاتروں کو ہوری جو کی اس اپنیاز میں مکہ نائک ہے ایک گریب کسان ہے دھنیا ہوری کی پتنی جو تھوڑے تیکھے سبحاؤ کی مہیلہ ہے سماج کی نیموں سے زیادہ دھنیا کے لیے پریوار ادھک مہتپون ہے گوبر ہوری کا بیٹا جو سولہ ورس کا ہے ابر سبحاؤ کا ہے سونا ہوری کی بڑی بیٹی جو بارہ ورس کی ہے روپا ہوری کی چھوٹی بیٹی جو آٹھ ورس کی ہے ارثات جو ہوری اور دھنیا ہے جو پتی پتنی ہیں ان کے تین سنتان ہیں گوبر ہے جو کی ان کا پتر ہے اور سونا اور روپا ان کی دو پتریا ہیں آگے جو مہتپون پاتر ہے اس میں ہیرہ اور سو بھا ہے جو کی ہوری کے دو بھائی ہیں اور پنیا جو ہے وہ ہیرہ کی پتنی ہے جھنیا جو ہے وہ گوبر کی پتنی ہے گوبر کون ہے ہوری کا بیٹا ہے اور اس کی پتنی جو ہے وہ جھنیا ہے اور اس کے بعد بولا ہے جو کی جھنیا کے پتا جی ہیں آگے جو پرمک پاتر اس میں دیئے گئے ہیں گرامین کتھا کے انترکت رائے صاحب جی ہیں داتا دین ہے ماتا دین سیلیا رام سیوک نوہری اور نوکھے رام جیسے پاتروں کی بھی کہانی کو پربھاوی بنانے میں غومی کا ہے تو یہ گرامین کتھا کے پرمک اور گون پاتر ہیں جو کی اتیادک مہتپون ہے اب ہم گودان اپنیاس میں آگے بڑھتے ہیں گرامین کتھا کے انترکت گودان اپنیاس کی گرامین کتھا ہوری بیلاری گاؤں میں اپنی پتنی دھنیا بیٹے گوبر اور دو بیٹیاں سونا اور روپا کے ساتھ رہتا ہے اس کے دو بھائی صوبہ اور ہیرہ ہیں تین بھائیوں میں بٹوارہ ہو چکا ہے اور اب ہوری کے پاس پانچ بیگا جمین ہیں جو ہوری کا آئے شروط ہے ہوری کی رائے صاحب سے خاصی جان پہچان بھی ہے جس کے چلتے گاؤں میں اس کا سب سممان کرتے ہیں ہوری دوارہ رائے صاحب کی یوں جی حجوری دھنیا اور گوبر کو بلکل پسند نہیں ہے جس کے چلتے دھنیا اور ہوری کی اس بات پر کبھی کبھی بحث بھی ہو جاتی ہے ایک دن ہوری کی ملاقات بھولا سے ہوتی ہے جو دودھ اور مکھن کا ویسائی ہے اچھت دام ملنے پر وہ گائوں کا بھی ویسائی کرتا ہے بھولا کے ہاتھوں میں گائیں دیکھ ہوری کا من ہوتا ہے کہ کاس اس کے پاس بھی گائیں ہو پر پیسوں کی تنگی کے قارن وہ چپ رہتا ہے باتوں میں ہوری کو پتا چلتا ہے کہ پتنی کی مرتیوں کے بعد بھولا واپس اپنا گھر وسانا چاہتا ہے ہوری بھولا کو آشواسم دیتا ہے کہ وہ اس کے بہا کے لئے جرور پریاس کرے گا اس بات سے خس ہو کر بھولا بینہ نگدی کے ہوری کو کچھ چاروں کے ایوج میں گائیں دینے کو راجی ہو جاتا ہے پیسے وہیں دیرے دیرے کر بعد میں ہوری سے لیتا رہے گا اگلے دن ہوری اور گوبر چارہ پہنچانے بھولا کے گھر جاتے ہیں جہاں گوبر کی ملاقات جنیا سے ہوتی ہے گوبر کون ہے ہوری کا پتر ہے اور جنیا کون ہے بھولا کی پتری ہے جنیا بھولا کی بیٹی ہے گوبر کو جنیا سے پریم ہو جاتا ہے بھولا کی گھر سے گائیں ہوری کے گھر آتی ہے سارے گاؤں والے گائیں کو دیکھنے آتے پر ہوری کے بھائی ہیرہ اور صوبہ ایک بار بھی ہوری کا دوار نہیں جھاگتے ہیں ہوری کے گھریوں گائیں دیکھ ہیرہ کو اس چریا ہوتی ہے ارثات جو ہوری کا بھائی ہے ہیرہ اسے اپنے بھائی کے گھر پر گائیں دیکھ کر جلن ہونے لگتی ہے وحرات کے اندھیرے میں گائیں کو وش دے دیتا ہے وش کے سیون سے گائیں کی مرتی ہو جاتی ہے ہوری نے ہیرہ کو گائیں کو وش دیتے پر دیکھا ہوتا ہے اور یہ بات وہ اپنی پتنی دھنیا کو جا کر بتاتا ہے دھنیا یہ سنتے ہی آگ بھولا ہو جاتی ہے اور انسپیکٹر کے سامنے ہیرہ پر گوہ ہتیا کا آروپ لگاتی ہے پر ہوری اپنے بیٹے گوبر کی جھوٹی قسم کھاک ہیرہ کو بچا لیتا ہے یعنی جو ہوری ہے وہ اپنے بھائی کو بچا لیتا ہے اپنے پتر گوبر کی قسم کھا کر گائیں کو وش دینے کے بعد ہیرہ بھاگ چکا ہوتا ہے اس لئے ہیرہ کی پتنی پنیاں اکیلے ہو جاتی ہے ایسے میں ہوری اپنے کھیتوں سے زیادہ پنیاں کے کھیتی میں مدد کرتا ہے فلسفروف اس بار ہوری کے فصلے کم ہوتی ہیں پر پنیاں کا گھر آناج سے بھر جاتا ہے ادھر گوبر اور جنیاں کا پریم پروانی چڑھتا ہے جنیاں گرب وطی وہ جاتی ہے اپنے گرب وطی پریسی کو گوبر اپنے گھر کے باہر چھوڑ دیتا ہے پہلے ہوری اور دھنیاں جنیاں پر خوب کرودت ہوتے ہیں پر بعد میں گرب وطی دھنیاں پر انہیں دیا آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی بہو کے روپ میں سکار کر لیتے ہیں اوبر دور سے یہ سب چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہے جان کر کی ماں باپ نے جنیاں کو اپنا لیا ہے جنیاں کو وہیں چھوڑ سہر چلا جاتا ہے جنیاں کو بہو کے روپ میں سکار کرنے پر گاؤں والے ہوری کے پریوار کا بحیث کار کر دیتے ہیں داتا دین کے بہکاوے میں آ کر پنچائت ہوری پر سو روپے اور تیس من اناج کا دند لگا دیتی ہے ہوری دند چکانے کے لیے کرجا لیتا ہے جس کے چلتے اسے اپنا گھر بھی گروی رکھنا پڑ جاتا ہے جنیاں کو ہوری کا یوں گھر میں شرن دیتا دیکھ بھولا جو کی جنیاں کا پتا ہے آگ بھولا ہو جاتا ہے اور مری ہوئی گائیں مری ہوئی گائیں کے پیسے واپس مانگنے ہوری کے گھر آتا ہے کرج میں ڈوبا ہوری بھولا کو بھلے کہاں سے پیسے دیتا پیسے نہ چکا پانے پر بھولا ہوری کے گھر کی دونوں بیلے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کرج میں ڈوبا ہوری کا پریوار اب دوسروں کے کھیت میں مزدوری کرنے لگتا ہے گوبر اپنے پریوار کے ساتھ آتا ہے آ کر ماں باپ کی دسہ دیکھ اسے دیا آ جاتی ہے ہوری کو ہر مہینے پیسے بھیجوانے کا وعدہ کر واپس سہر لوٹ جاتا ہے پر اس بار جنیاں بچے کے ساتھ گاؤں میں ہی رک جاتی ہے گاؤں میں سڑک پدائی کا کام شروع ہوتا ہے ہوری اب وہاں مجدوری کرنے لگتا ہے دن میں مجدوری اور رات میں سوت کاتتا دھنیا بھی سوت کاتنے میں ہوری کا پورا پورا ساتھ دیتی ہوری اور دھنیا اب بھی اپنے آنگن میں گائیں منی دیکھنا چاہتے ہیں اسی بیچ ہوری واپس لوٹ آتا ہے جو ہوری کی گائیں کی ہتیا کر بھاگ گیا تھا وہ پس تاوے کی اگنی میں جل رہا ہوتا ہے ہوری اور دھنیا ہیرہ کو دیکھ بہت پرسند ہوتے ہیں اور اسے ماف بھی کر دیتے ہیں ایک دن مجدوری کرتے کرتے ہوری اچھے تو ہو گرج پڑتا ہے ہوری کو گھر لائے جاتا ہے یعنی وہاں بے ہو سوکے گر جاتا ہے ہیرہ سوبھا داتا دین سب ہوری کو دیکھنے آتے ہیں سب سمجھ جاتے ہیں کہ ہوری کا یہ انتیم وقت ہے ہیرہ کہتا ہے دادا چلے گودان کروا دو داتا دین بھی دھنیا کو گودان کرنے کو کہتا ہے دھنیا سوت پیچنے سے ملے کچھ پیسے لے آتی ہے اور ہوری کے ٹھنڈے ہاتھوں سے پیسے داتا دین کو دلا خود بھی اچھے تو کر گر جاتی ہے اس پرکار گرامین کتھا کا انت ہو جاتا ہے نسکرس کیا ہے اس کہانی کا مول سندیس اس کہانی میں ایک گریب کسان کے سنگھر سے سماج میں اوچھا ردبہ رکھنے والوں کا گریبوں پر سوسن پرادھین بھارت کی دسا اور گودان جیسے ریتی کے بارے میں انگت کیا گیا یعنی جو گودان نامک ایک پرتھا کا چلن تھا اس کے بارے میں انگت کیا گیا ہے اور اپنیاز کا سرسک بھی یہی لیا گیا ہے ہوری اپنے جیتے جی گائیں نہیں خرید پاتا پر ہوری کے مرنے کے بعد سب گودان کی رسم ادا کرنے کو اتارو ہو جاتے ہیں یعنی یہ ہے اس دسک کی ایک پرکار کی رسم تھی جس میں ہمیں گودان مرنے مرتیو کے وقتی کے مرتیو کے پسچات گودان کی رسم نبھائی جاتی تھی اور اس میں سبھی لوگ نے اپنے اپنی اور سے کچھ روپیہ جو ہے وہ دیئے دھنیا مرتیو کے وقت بھی اپنے محنت کی کمائی گودان کی نام پر پندیت کو دے دیتی ہے گریب ہوری کو اتنا ویوس کر دیتی ہے کہ اسے اپنی بیٹی کا ویوہا دھیڑ عمر کے ویپتی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے انت میں جیون کے سارے کٹنائیوں کو پار کرتے ہوئے ہوری ادھوری اویلاسہ کے ساتھ اس ور کو پریے ہو جاتا ہے آج کی کلاس میں اتنا ہی ویڈیو اور کتھا واشن اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں اور آپ کی کیا رائے ہے اس اپنیاز پر اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی آگے ہم شہری کتھا کا کتھا واشن کریں گے اسی اپنیاز کے انترگت ہم ڈاکٹر مالتی اور مہتا کا کتھا واشن کریں گے اگلی کلاس میں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی اگلی کلاس آئے تو آپ اسے دیکھ پائیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے نمشکار ملتے ہیں ملتے ہیں